بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز دنیا بھر کے لوگ مچھوں کے کاٹنے کے سبب اس سے فطری طور پر نفرت کرتے ہیں اور مچھر کو دیکھتے ہی ہر کوئی اس کو مارنے کے لیے لپکتا ہے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اس کو مار نہ لے اور ایسا کرنے میں حق بجانب بھی ہے کیونکہ معمولی سے نظر آنے والا یہ مچھر ملیریا اور ڈینگی جیسے موزی امراض کے پھلاو کا سبب ہوتا ہے اور ہر سال لاکھوں افراد نہ صرف اس کا شکار ہوتے ہیں بلکہ اس کے سبب ہر سال دس ہزار سے زیادہ لوگ اپنی جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں اس وجہ سے دنیا بھر کے سائنستان سالوں سے اس جدو جہت میں مصروف ہیں کہ ایسی جرسین کش عدویات بنا لیں جس سے ان مچھروں کو ہلاک کیا جا سکے مگر سنگاپور کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر مچھوں کو مارنے کی بجائے ان کو نہ صرف پالا جاتا ہے بلکہ ان کی افضائش بھی کی جاتی ہے سنگاپور کی ایک لیبارٹری میں ان مچھوں کو نہ صرف پالا جاتا ہے بلکہ ان کی افضائش کی جاتی ہے اور ان مچھوں کو بڑی تعداد میں فروخت کیا جاتا ہے اور لوگ ان مچھوں کو نہ صرف خریدتے ہیں بلکہ ان مچھوں کو خرید کر اپنے گھروں میں لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد مچھروں سے بھرے ان ڈبوں کو اپنے گھروں میں ازاد کر کے اڑا دیتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں مگر یاد رہے یہ پالے جانے والے مچھر عام مچھروں کی طرح نہیں ہوتے ہیں جو کہ ڈینگی اور ملیریا کا باعث بنتے ہیں بلکہ سنگاپور کی ایک لیبارٹری میں ایسے خاص قسم کے مچھروں کی افضائز کی جا رہی ہے جو کہ کسی کو بھی کاٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں مچھروں کی تداد میں اضافہ ان کی افضائش سے ہوتا ہے مگر ان مچھروں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ یہ عام مچھروں میں شامل ہو کر ان کی افضائش کی صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں دوسرے لفظوں میں سنگاپور میں لوگ مچھروں کے خاتمے کے لیے کسی بھی قسم کے جراسیم کش سپریے کی بجائے ان مچھروں کو استعمال کرتے ہیں لیبارٹری سے خاص قسم کے مچھر حاصل کرنے کے بعد جب ان مچھروں کو اپنے گھر میں چھوڑتے ہیں تو یہ خاص قسم کے مچھر عام مچھروں کی افضائش کے سلسلے کو روک دیتے ہیں اور اس طرح ایک خاص وقت کے بعد اردگرد کے تمام مچھروں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور چونکہ یہ خاص مچھر کسی کو کارٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس وجہ سے نقصاندہ نہیں ہوتے اور ایک خاص وقت کے بعد دوسرے مچھروں کی ہلاکت کا باعث بننے کے بعد خود بھی ہلاک ہو جاتے ہیں اور محول کو مچھروں سے پاک کر کے ملیریا اور ڈینگی کے خطرے سے لوگوں کو بچا لیتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اپنی آراز سے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ